تو میں ایک حدیث تبرکون آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپیر کریں کہ کیا ہمارا گھر ویسے ہی ہے جیسے ان کا گھر تھا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں اچھی لگتی ہیں اس دنیا جو ظاہری دنیا ہے مجھے اس میں تین چیزیں اچھی لگتی ہیں اب ظاہر ہے جو سیدہ کو اچھا لگے ہمیں بھی اچھا لگنا چاہیے تو اب تھوڑی دروہ پہلے گا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا پہلی چیز بی بی فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے اب مجھے اچھی لگتی ہے اب کوئی بار نہیں ہو لے گا عزان محترم پہلی چیز کیا اچھی لگتی ہے قرآن کی تلاوت اب آپ کہیں گے بہتر ہے ہم مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت تو ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن خود کریں یا کسی کی سنیں اب یہ کہ بعض وقت زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے مگر میں کر نہیں پاتا ہوتا ہے نا کہ مجھے فلانی چیز اچھی لگتی لیکن میں انجام نہیں دے سکتا وہ ہے مشکل ہے رکاوٹ ہے کچھ بھی ہے لیکن کیا مجھے دل چاہتا ہے ایک ہے کہ میں نہیں کر با رہا کوئی بھی بچا ہو دل چاہتا ہے میرا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں یہ پہلی چیز ہے ہم کہتے تو یہی ہے کہ قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوا لیکن آپ اپنے گھر میں نازل نہیں کر با چاہتے گا اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے نورانی نہیں کرنا چاہتے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہوں ہسے ہوئے ہیں کہی نہ کہی سارے ہیں آسفل کے دور میں تو ویسے بھی آسان ہو گیا ہے اب مشکل تھوڑی ہے جانے محترم قرآن پڑھنا ہے پہلے ہے قرآن کھولو کون زحمت کرے لہاف میں سے اب تو موبائل میں ایکلیکیشن ہے پڑھنے ہی بھائی آسان سے پڑھنے کان میں لگا لیں سننے چھٹے امام امام جعفر شادی کتنی آیتیں ہیں امام فرماتے ہیں کہ دلاوت کرنی چاہیے ہیں ایک مومنٹ کو پچاس آیتیں دلاوت کرنی چاہیے ہیں جانے پچاس نہیں کریں پانچ تو کریں بھی مشکل کام نہیں ہے یہ بس دوری ہے اب جب دور ہوں گے تو ظاہر ہے جب یہ ایک نور دور ہو جائے گا ایک پاکیزگی دور ہو جائے گی تو پھر نجاست تو آئے گی انسان کہتا ہے تو یہ پھر جو انسان کہتا ہے مشکلات گرفتاریاں پریشانیاں بیماریاں کیوں ہیں کیونکہ نکر نہیں ہے آپ کے وجود میں آپ اپنے آپ کو کلامِ خدا سے منور کریں زبان پاک کریں اجزانِ مطلعہ یہ پھر ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو اس طرف